مسلم کے اندر حدیث آئی ہے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑے نماز میں سورے پاتھا نہ پڑے خیداجن خداجن خداجن غیب تمامن اس کی نماز نامکمل ہے نامکمل ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی تابعی نے یہی روائٹ سنی حضرت ابو حریرہ سے فرمایا یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ انہ نکون مبارال امامی کہ ابو مریرہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں کہاں سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے گویا مسئلہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں امام کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ آپ کو نہیں پڑھتی ہے اس مسئلے کا حد کہاں سے ملا اس کی دلیل کہاں سے بھی تابین کا عشقال اس مستے کی دلیل ہے تابین نے کہا یا ابا حریرہ امامی ابو حریرہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کہاں سے پڑھیں گے گویا صحابہ کے درمیان بھی تابین کے درمیان بھی سری مسئلہ یہ ہے آدمی تنہا نماز پڑھے سورہ فاتحہ دازمی ہے آدمی امام کے بغیر نماز پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے آدمی امام کے بیچھے نماز پڑھے آگے امام پڑھے گویا آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے ابو حریرہ آپ نے فرضی اللہ اتھارانوں نے پڑھائی میرا مسائلہ بھی ہی ہے میں تو آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں حضور میں پارمایا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں ہریا خیداج مانا یہ ہے اگر آپ امام کے بیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے پڑھیں تو سور پاتھیا نہیں ہے نماز امام کے پیچھے پڑھیں تو سور پاتھیا ماجبہ ضروری ہے